پارلیمنٹ فاعل ہے آپ کو کیسے لگتا ہے بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ وہ کردارہ ادا کرے آپ کی کیسیز اور اس طرح کی چیزیں اب انڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے سب کچھ آج تک ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے پی ٹی ایم تو کہتی ہے کہ اب آجوہ رجیم ہے وہ ختم ہو چکی ہے کافی حد تک بڑھ چکی ہے اس تحکام میں پاکستان پارٹی ایک بنائی گئی ہے اب یہ اس سے بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں موچی اف آئی آرہ بھی ہوتی ہے ملکی غداری بھی ہوتی ہے اس کی پائو ٹو نائنٹین فیفٹی ٹو کی جو آرمی ایکٹ کی جو وہ ہے وہ بھی لگی ہوتی ہے حالی صاحب ویلکم بیک پارلیمنٹ کیا کہیں گے پارلیمنٹ کیسی ہے آج کل پارلیمنٹ فاعل ہے آپ کو کیسے لگتا ہے بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے بلکچ آج سے کی مہمان ہے پارلیمنٹ بلکل پارلیمنٹ بجٹ بھی پیش ہوا ہے آنا جانا بھی ہے اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کردار آدھا کرے چیزیں آدھا کرنا چاہیے باقی آپ کچھ دیکھ سمجھتے ہیں آپ کی کیسیز اور اس طرح کی چیزیں آپ انڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے سب کچھ نہیں سب کچھ کس نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہے ابھی تک آپ پارلیمنٹ میں تو آ رہے ہیں پہلے آپ ہی نہیں رہے ہیں نہیں سب چیزیں تو کیا ہے ابھی تک تو مطلب ہے ان کا رویہ آج بھی ہم جب اس چیز پوزیشن پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تک آج تک ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے پی ٹی ایم تو کہتی ہے کہ اب جو باجوہ رجم ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب ملک میں ڈیموکرسی بہال ہو گئی ہے آپ تو کچھ اور بتا رہے ہیں نہیں نہیں ابھی تک مطلب ہے ان کی پارلیسی جو بھی ہے وہ ابھی تک وہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دوسرے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں سیاسی حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ریاستی حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی انٹرم پارلیسی بھی دیکھ سکتے ہیں انٹر پارلیسی بھی دیکھ سکتے ہیں دخل اندازی چل رہی ہے معاملات دخل اندازی کیا ہے کافی حد تک بڑھ چکی ہے بڑھ چکی ہے اور یہ ایک ویسن لاس پہ لے لیں اس تحکام میں پاکستان پارٹی ایک بنائی گئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے کام کیا تھا ابھی یہ اس سے بڑی خطرناک بات کر رہے کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ اس میں وقفہ ہوتا تھا کوئی ایسے کیسے بھی نہیں ہوتے تھے بہت سے ایسی چیزیں ہوتی تھی یہ تو بہت سے ایف آئی آرہ بھی ہوتی ہے ملکی غداری بھی ہوتی ہے اس کی فائو ٹو نائنٹین فیفٹی ٹو کی جو آرمی ایکٹ کی جو وہ ہے وہ بھی لگی ہوتی ہے بس وہ آکے دو باتیں کر کے صاف ہو جاتے ہیں لاس قوشن بتا دیں پی ٹی ایم کو پارلیمانی سیاست میں کب لائیں گے کیا اگلے الیکشنر بہتر نہیں ہے کہ آپ پشتورت حفظ مومنٹ کے پلیٹ فارم سے آئیں پی ٹی ایم کا جو انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے پی ٹی ایم نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے وہ اسی پر پی ٹی ایم چاہے آزاد حیثیت سے آئیں گے نہیں نہیں ہم جو آپ آخری سوال ہے آزاد حیثیت میں آپ الیکشنر رہیں گے آزاد حیثیت میں ہاں یا نہ دیکھیں وہ پی ٹی ایم کا میں نے تمہیں کہے دیا کہ پی ٹی ایم کا مشہور ہے پی ٹی ایم جیس طرح کریں گے ہوں اس کے مطابق چلے بس آپ آزاد حیثیت میں لڑیں گے بس آزاد نہیں لڑوں گا یا لڑوں گا یہ اقلق بات ہے پی ٹی ایم کی جو بھی بات ہے ہم اس پر چلے